ہماری ہسپیٹل کے نرسنگ سٹاف ان کو کافی ٹائم سے پرابلم ہو رہی تھی میرا آئیز میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے پہلے بھی میں کئی بار ان کا آئیز کا ٹیسٹ کر چکی ہوں ایک بار چشمے کا نمبر دیکھ لیجئے میں ان کے ٹھیک ہے ایک بار میں چشمے کا نمبر آپ کا دیکھ لیتی ہوں اور ان کو کافی پہلے بھی چشمے کا نمبر تھا جو بار میں چشمے کا نمبر دیکھ لیتا ہوں ان کا دوبارہ کر دیتے ہوں یہ ار ہے پہلے ہمیں پورا سیٹ کرنا ہوتا ہے پہلے ان کو فکسٹ کرنا ہوتا ہے چن ریسٹ کرنا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ آٹومیٹک ہے جیسے گرین ہو جاتا ہے آٹومیٹک ریڈنگ لے لیتا ہے یہاں پہ یہ پورا کیون ہے یہاں پہ ہم ار کر رہے ہیں ار سے ہم نکالیں گے سلیب جو بھی ان کا پاور آرہا ہے ویسے تو میں ریڈنوسکوپ زیادہ یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے ریڈنوسکوپ زیادہ اچھا لگتا ہے اسے گلوو اگرہ سب کچھ اسے ایزلی پتہ چل جاتا ہے اے آر کیا ہے اے آر تو شارٹ کٹ ہے مطلب اسے پرچی نکالو اور دیکھ کر سیدھا سیدھا پاور لگا دو بٹ میرے کو زیادہ جو اچھا لگتا ہے وہ ریڈنوسکوپ ہی لگتا ہے تو یہاں جیسے آپ دیکھ رہا ہے جیسے میں نے پرچی نکال لیا یہ میرے ہاتھ میں آگیا پاور اس میں پرچی میں زو بھی ان کا پاور لکھا ہوا ہے ان کو پاور کافی ہے چلی گا ہم دیکھتے ہیں اسے بولنے میں اس میں نہیں دیکھنا ہے تو سلٹ لیم سے ہمارا پاور نہیں نکلتا ہے اے آر سے پاور نکلتا ہے تو یہاں پہ جیسے میں ان کو بٹھا دیا اور شیشے میں میررر میں یہ 3 میٹر کی ڈسٹانس ہے 3 اور 3 ہمارا ٹوٹل 6 میٹر ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا ویزن ڈرم لگا ہے ہمارے پاس ویزن شارٹ بھی دو طرح کے ہیں بٹ یہاں پہ جو ویزن ڈرم لگا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں باقی جو ہمارا پورا ہے سسٹم وہ دوسرا اوٹی کی سائیڈ میں ہے تو میں ان کے ٹھیک آپ کو نارملی میں یہاں کر دیتی ہوں ریڈنگ جیسا کہ ان کا سفیر ہے مائنس کا 0.75 اور اس طرح سے رائٹ آئی لیفٹ آئی کافی نمبر ہے پلس کا سلینڈر ہے ان کو 75 ڈگری پر 185 ڈگری پر اس طرح سے تو یہاں تھوڑا بلر ہو گیا پتہ نہیں میں نے تو سٹینڈ میں کیمرا لگا بٹ یہاں تھوڑا بلر آنے لگا تو میں نے سب سے پہلے ان کو ٹرائل فریم پہن آیا اور لیفٹ آئی میں کیا ہے میں نے ان کو کیا ہے اکلوڈ کر دیا کیونکہ ہم کیبال رائٹ آئی کا ویزن لے کر کے رائٹ آئی میں پاور لگائیں گے لیفٹ آئی کو میں نے اکلوڈ کر دیا ہے پوری طرح سے اور ہم رائٹ آئی سے پیشنٹ کو دکھوا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کتنا ریڈنگ آ رہا ہے تو میں نے یہاں پہ پہلے ان کو 0.75 سفیر لگایا اور اس میں ان کو تھوڑا کلیر ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا روشنی آ رہی تھی بہت زیادہ چمک پڑ رہی ہے بہت میں نے کہا کیا اس کو تھوڑا ایک لائٹ کو آف کرا دیا ویڈو بھی کلوز کر دیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سلینڈر پاور لگایا پلس سلینڈرکل جو کہ ہمارا ہے 35 ڈگری پر تو ہم نے یہاں پہ 35 ڈگری پر سلینڈر لگا دیا اس کے بعد ہم ان کو پڑھواتے ہیں یہاں تھوڑا بلر ہو گیا میں نے تو سٹینڈ پہ ہی لگایا تھا موائل فون کیونکہ میں وہ ویڈیو شوٹ کر دیا وہ موائل فون سے کر دیا میرے پاس کوئی کیامرہ اس لئے بلر ہو گیا میں نے دھیان نہیں دیا یہاں ہم نے دوسرے سلینڈر پلس کا سلینڈر میں نے یہاں پہ پلس کا 1 لگا دیا تو ان کو کافی کلیر ہو گیا بہت یہاں پہ پروپر کیا ہے ایک ہی جگہ سیٹ تا کیامرہ اتنا نہیں آ رہا ہے ایک ہی جگہ فکسیٹ ہے اس کے بعد ہم نے ان کو لیفٹ آئی کا بھی دیکھا کیونکہ رائٹ آئی سے ہمارا مائنس کا .75 سلینڈر 35 ڈگری پر کلیر ہو گیا اس کے بعد ہم نے لیفٹ آئی میں پلیس کیا لیفٹ آئی میں تھوڑا زیادہ نمبر آ رہا ہے لیفٹ آئی میں جو ہمارا نمبر آ رہا تھا مائنس کا سبہ نمبر مطلب کہ 1.25 ہمارا سلینڈر تھا مائنس پلس کا 1 نمبر تھا ہمارا 175 ڈگری پر تو یہ ان کا نمبر تھا جو کہ ہم نے پلیس کیا ان کا ویزن کافی کمتا ہے اگر میں ویزن کی بات کروں تو 6x18 تک ہی کلیرٹی سے پڑھ پا رہی تھی ان کا 6x18 تک ہی پڑھنے کے بعد ٹویل میں آکے ان کو کلیر نہیں دکھ رہا تھا تو یہاں میں نے سلینڈر نمبر پلیس کر دیا اس کے بعد ہم دونوں کو جب ہمارا لیفٹ آئی کا کلیر ہو جاتا ہے تو جو ہم جب لیفٹ کا کرتے ہیں تو رائٹ کو اکلوٹ کرتے ہیں رائٹ کا کرتے ہیں تو لیفٹ کو اکلوٹ کرتے ہیں این ڈ اس کے بعد gula میں نے یہاں پہ کیا کیا اکلوڈر کو ہٹا کر کے پڑھایا اگر ہم دو دو طرح کا نمبر دیتے ہیں اس کو کراس چیک کرتے ہیں کیاₐ compile ślinder میں اچھا دکھ رہا ہے güzelerm fuer مخشی قوارے اچھا دکھ رہا ہے Väiken quayسٹ سے دو نوم اچھا دکھ رہا ہے تو ہمیں یہOOOO matter کو پڑھ پ کرنا چاہی 거 nem household mouldیر فوت کرو اور اس کو پڑھائیا کہ لازٹ سکس بائی سکس تک آپ کو ساری چیزیں کلیر دکھ رہی ہیں مینز کوئی دکھت تو نہیں ہے کوئی لاتر ٹیلڈ تو نہیں ہو رہا ترچھا تو نہیں ہو رہا سو گائز اس طرح سے ہم نے ان کا نمبر چشمے کا نکال دیا تھا انکیو سو ماش